جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً آج پہلے بھی ریکویسٹ کرتے رہے کہ نو بجے ہماری ملاقات کروائی جائے کیونکہ توشہ خانہ کیس کے اندر ہم نے اس آرڈر کو چیلنج کرنا تھا تو لہٰذا جتنا لیٹ ہوتا اتنا ہی ہمارے لیے نقصان تھا اور وہی ہوا کہ آج لیٹ جو ہے خان صاحب کے پاور آفٹ آرنی سائن کیے گئے وہاں پر صورتحال تھوڑی سی بتا دوں کہ ساڑھے بارہ بجے مجھے ملاقات کے لیے اندر جانے کی اجازت دی گئی اور پولیس کی گاڑی کے اندر لے کر مجھے گئے دیر ایک گھنٹے کے قریب وہاں پر مجھے ایک کمرے کے اندر جو ہے وہ بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ وہ تھوڑی دیر تک آتے ہیں اور آپ کی ملاقات جو ہے کروا دی جائے گی پھر آگے لے گئے وہاں پر ڈپی سپریڈنٹ صاحب کے کمرے میں ان کو بھی لیا گیا ہے اور وہاں پر ملاقات کروایئے ڈیڑھ بجے یہ ہماری ملاقات شروع ہوئی ہے اور تقریباً پونے تین تک یہ ملاقات جاری رہی ہے ایک گھنٹہ اور پنچ تالیس منٹ خان صاحب سے میں نے پوچھا ہے کہ کیا پوزیشن ہے جب سے آپ اریسٹ ہوئے ہیں تو کس حالت میں آپ کو رکھا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سی کلاس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے چھوٹا سا کمرہ ہے چکی والے کمرے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے مجھے اور یہاں پر اوپن واش روم ہے اس کی اوپر واش روم کے اندر کوئی شاور نہیں ہے وہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ دن کو مکھیوں ہوتی ہیں اور رات کو کیڑے ہوتے ہیں ایسی حالت میں انہوں نے وہاں پر رکھا گیا ہے کھانے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے دے مجھے دال رہے ہیں ساگ رہے ہیں وہ ہی ہے کھانا لیکن اس حوالے سے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے جو بھی کھانا مرضیہ وہ دیں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں رکھتے ہیں وہ اس سے بھی اگلی کلاس میں رکھتے ہیں تو میں بالکل تیار ہوں مجھے اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ مجھے یہ ڈی کلاس میں رکھیں لیکن جو مجھے کروا رہے ہیں یہ سارا کچھ وہ مجھے پتا ہے آپ میڈیا کی اوپر سب کو بتاؤ کہ میں کبھی بھی غلامی قبول نہیں کروں گا ساری زندگی جیل میں گزار لوں گا ساری زندگی یہاں پہ رہ لوں گا لیکن کبھی بھی غلامی قبول نہیں کروں گا اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں آج سپیشلی ان لوگوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں آپ نے جا کر بتانا ہے کہ جو اس وقت جیل کے اندر اسی نوعیت کی عورت سے زیادہ تکلیفات میں وہاں پر قید کاٹ رہے ہیں جن میں انہوں نے سارے ورکرز کا ذکر کیا پہلے کہ جو ورکرز گرفتار ہیں پھر جو ٹاپ لیڈرشپ وہاں پر لاہور کے اندر شہریار اجاز چوئی صاحب سانہ ختیجہ اور طیبہ اور مشوانی صاحب اور سارے جتنے نام بھی انہوں نے علی محمد خان سارے جو گرفتار ہیں شہریار افریدی یاسمین راشتہ ایک ایک بندے کا نام میں مطلب سکپ کر سکتا ہوں لیکن انہوں نے ایک ایک بندے کا نام دیا کہ ان کو میں آج دوبارہ پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور غلامی منظور نہیں کر رہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ تیسرا اٹیک میرے گھر کے اوپر ہوئے میرے گھر کے دروازے توڑے گئے ہیں بشرا بی بی ان کے بیڈ روم کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے اوپر آپ نے یعنی کہ لیگل ٹیم نے وہاں پر جا کر بقیدر طور پر جن لوگوں نے دروازے توڑے ہیں ان کے خلاف کا روائی کرنی ہے اور ان کے خلاف کیسے وہاں پر فائل کرنے ہیں پھر انہوں نے بتایا کہ میرے جو گارڈز ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا اور ساتھ میرے جو پرسنل سیکرٹیج وغیرہ تھے علی خان عویس علی نیازی اور ان کو بھی گرفتار کر لیا تو لہٰذا آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا کیا قصور تھا کوئی کسی طرح سے نہ انہوں نے مضمت کی نہ انہوں نے کسی طرح سے آگے سے کوئی ریجسٹنس کی نہ انہوں نے کسی طرح سے آگے سے کوئی بندوق یا کوئی چیز چھینی ان کے اوپر ڈکیٹی کا پرچہ کر دیا ہے پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی کور کومیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی جو بھی ہمارا لائے عمل ہوگا کور کومیٹی کو سارا اختیار میں دیکھا ہوں کور کومیٹی سارا فیصلہ کرے گی اور میری مشاورہ سے کرے گی کوئی ایک بندہ ڈیسیجن نہیں لے گا کور کومیٹی سارے فیصلے پی ٹی آئی کی حوالے سے کرے گی پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو مجھے یہاں سے اغواہ کیا گیا ہے یہ نو مائی کی طرح دوبارہ اغواہ تھا جس طرح سے ایک بجے پولیس فورا پنجاب کی وہاں پہنچی ہے نہ ان کے پاس کوئی مجھے ورنٹ دکھائے گیا ہے حالانکہ کہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں اور زبردستی مجھے دبوج کے کپڑا ڈال کے وہ گاڑی کے اندر انہوں نے جا کے مجھے بٹھایا ہے تو یہ ایک اغواہ اس حوالے سے میں کہوں گا کہ سارے بارہ بجے فیصلہ ہوتا ہے اور پولیس کی نہ اجازت ہوتی ہے پولیس کے پاس اسلام آباد پولیس نہ موقع پر موجود ہوتی ہے پنجاب پولیس آ کر جس طرح سے انہوں نے مجھے وہاں سے اغواہ کیا میرے گھر کہ دروازے توڑے گئے تو میں ایسے اغواہ کہوں گا اور لوگ اگر پور امن اتجاج کر رہے ہیں تو وہ ان کا حق ہے کیونکہ جس طرح سے یہ ڈسینگ دیا گیا اجلت میں اور جیسا ہم نے یک طرفہ کاروائی کی تو پور امن اتجاج ہر شہری کا حق ہے اور میں نے پور امن اتجاج کا ہمیشہ کہا ہے میں اب بھی یہ کہوں گا کہ پور امن اتجاج وہ حق ہے اور وہ پور امن اتجاج ہونا چاہیے کسی جگہ پہ توڑ پھوڑ یا کسی جگہ پہ جلاو گھراؤ کوئی نہ میں نے پہلے کہا نہ میں اب کہوں گا پور امن اتجاج کریں پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ورکرز ہیں جو ہمارے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں میں ان کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ رول آف لاؤ کے لیے کھڑے ہیں اور ان کے پاس آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں ایک غلامی کا اور ایک ازادی کا وہ آپ نے چوز کرنا ہے میں نے چوز کیا ہوا ہے اور آپ نے بھی چوز کیا ہوا ہے تو لہٰذا غلامی کی زندگی سے بہتر ہے کہ موت آ جائے تو لہٰذا آپ نے یہ جنگ جو ہے جاری رکھنی ہے ساتھ ہم نے اپلیکیشن لائز کے حوالے سے جو سپریڈینٹ صاحب میں ان کو دے دی ہے کہ ایک تو خان صاحب کو ایک کلاس دی جائے جو قانون کے مطابق ان کا حق ہے اور دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر فیصل صاحب جو ان کے ڈاکٹر ہیں ابھی تک ان کو اجازہ نہیں دی گئی اور انہوں نے سپیشلی کہا ہے کہ میری فیملی سے بشرا بیگم ان کو مجھ سے ملنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے اور انہوں نے اور اپلیکیشن کے اندر ہم نے یہ کہا ہے کہ پولیٹیکل جو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے ان کی ہم نے لسٹ دی ہے اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے آج تک صرف اور صرف میں جا کے ملا ہوں کسی بندے کو کوئی اجازت نہیں ہے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جو رہنے کا محول ہے وہ بڑا خراب ہے کسی حوالے سے مجھے کوئی فیسیلٹی نہیں ہے وہاں پر کوئی ایسی کوئی کولر کوئی چیز وہاں پر نہیں لگی ایک چھوٹا سا کمرہ ہے بالکل چھوٹا سا کمرہ ہے وہاں پر جو جائے نماز ہے اس کے لیے بھی مجھے جو ہے وہ بڑا مشکل پیش آتی ہے وہ ادا کرنے میں لیکن انہوں نے کہا کہ چھوڑو یہ تو میں نہیں کرتا لیکن میں نماز بھی اپنی ادا کر رہا ہوں اور مجھے موقع مل گیا ہے قرآن پاک پڑھنے کا تو میں وہ بھی پڑھ رہا ہوں اور اپنی جو عبادت کر رہا ہوں اور میں ڈٹا ہوا ہوں کوئی میں جھکا ہوا نہیں ہوں نہ میں درتا تھا اور میں نہ کبھی زندگی میں غلامی جو ہے قبول کروں گا مجھے یہ جس آگے جتنی بھی سختی کر لیں جتنی بھی مجھے وہ تکلیفیں دے لیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری حمد جو ہے وہ بلند ہے اور آپ دیکھ لیں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے آج تو شکانہ کیس کے اندر ہم آج اس کے اندر اپیل فائل نہیں کر پائے اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی وقال نامے ہوئے ہیں ہمارا ایک دن جو ہے وہ جان بوجھ کر ضائع کیا گیا ہے ہم کل اس کے اندر وقال نامہ ساتھ لگا کر وقال نامے ہم نے کروالی ہیں سپریم کورٹ کے بھی اور ہائی کورٹ کے بھی اور انہوں نے واضح کہا ہے کہ عمر فاروق جو چیف جسٹس ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے ان کے اوپر مجھے اعتماد نہیں ہے تو لہذا وہ میرا کیس کی سماد نہ کریں پہلے بھی انہوں نے جس طرح سے سماد کی مجھے انہوں نے کوئی ان سے نصاف کی امید نہیں ہے نو مئی کو بھی جس طرح سے انہوں نے میری گرفتاری کو یہ کہا کہ یہ قانونی ہے تو لہذا اور بھی کافی مثالیں ہیں تیری ان وائٹ کا کیس انہوں نے ایک ایک چیز کا پتہ ہے یاد ہے کہ کس طرح سے انہوں نے میرے خلاف کاروائی جو ہے وہ کی ہے جی دیکھیں جب خان صاحب آئے ہیں انہوں نے ٹروزر اور جو ہے شیٹ پہنی ہوئی تھی اور جوگر بوٹ وہ بلکل فریش حالت میں آئے ہیں بلکل وہ آئے ہیں انہوں نے آکے ملاقات ان سے ہوئی ہے جب میرے پاس آئے ہیں تو اس وقت میرے سے جو ملاقات ہوئی ہے کمرے میں ہوئی ہے مجھے اس کمرے کے اندر جان بوجھ کر شاید نہیں لے جایا گیا کہ حقیقت کا پتہ نہ چل جائے کہ یہ خود جا کر دیکھنا لے کہ کیا پوزیشن ہے لیکن خان صاحب نے جو وہاں پر ڈٹری سپریڈنٹ تھے ان کی موجودگی میں یہ کہا کہ مجھے واش روم اوپن واش روم ہے وہاں پر کوئی کھڑکی نہیں ہے کوئی دروازہ نہیں ہے کوئی وال نہیں ہے اوپن مجھے واش روم جو ہے جان بوجھ کے صرف اور صرف مجھے عذیت دینے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے اور رات کو انہوں نے کہا ہے کہ بارش ہوئی ہے تو بارش کا جو پانی ہے وہ سارا کمرے کے اندر آگیا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا مزید اور تکلیف دے دیں میں ساری زندگی جو ہے گزارنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں کبھی جھکوں گا نہیں میں کبھی غلامی نہیں کروں گا اور قوم بھی اسی طرح سے کبھی غلامی نہیں کرے گی اور یہ جو ہے سلسلہ یہ جنگ جو ہے میری جاری رہے گی میں رول آف لا اور حقیقی ازادی کی اور آپ لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہوں اور میں اس کے اوپر بالکل ڈٹا ہوا ہوں کھانے کا کہتے ہیں کہ مجھے دال وغیرہ دی گئی ہے میں نے پوچھا کہتا ہے کوئی نہیں کھانے کا خیر ہے جو بھی دیا ہے بیسیکلی تو یہ ہے کہ یہ مجھے جان بوجھ کر اس طرح سے گھبرا کے مجھے جو ہے مجھ سے جو ہے ہم میری حمد توڑنا چاہتے ہیں لیکن کھانے سے فرق نہیں مجھے پڑتا کھانا ان کو دینے کی کوشش کی گئی جہاں سے جو مقامی کی عادت ہے انہوں نے بھی کوشش کی آپ روچ کی لیکن وہ کھانا آگے جو ہے نہیں دینے دیا گیا بلکہ کھانے کو روک لیا گیا اور مجبوراں پھر جو ہے وہ وہی کھانا کھا رہے ہیں لیکن کھانے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی کھانا ہے لیکن کھانا ان کو جیل کہی دیا جا رہا ہے گھر کا کھانا نہیں ہے ایک بات سے ہرمار بتا دیں ان تو کیا کیا سعولیات تھر دی گئی ہیں کیا ایسی سعولیات ہیں جو ان کو دی سر سہولیات کے حوالے سے صرف پنکھا ہی ہے جو دیا گیا ہے یا پھر یہ کہہ لیں کہ پانی پینے کا یا پھر ان کو روٹی دی جاتی ہے باقی کوئی سہولیات نہیں دی گئیں ان کو کسی طرح سے کوئی ایکسس نہیں ہے بڑی تکلیف میں انہیں رکھا ہوا ہے دوسری جیل میں جانے کے حوالے سے بہت بھی دیکھیں دوسری جیل میں جانے کے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ان کا پروریام تھا مجودہ لے جانے کا لیکن یہ جان بوز کر مجھے اس جیل میں لے کے آئے ہیں کیونکہ یہاں پر بی کلاس اور اے کلاس نہیں ہیں تو لہذا انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ہے بی کلاس پناہ دیں میں بلکل تیار دیکھیں کانونی طور پر تو انہیں جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں لے کے جانا چاہیے تھا اور کانونی طور پر انہیں بی اے کلاس دینی چاہیے تھی لیکن وہ ان کو نہیں دی گئی سی کلاس کے اندر بڑی عزیتوں میں رکھا ہوئے بڑی تکلیف میں انہوں نے رکھا ہوئے لیکن وہ بلکل ان کا مورال جو ہے وہ ہن سے رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے میں گرتاریوں کی حوالے سے بتایا وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو کسا تک یہ چلے گئے ہیں میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے ورکرز کو پکڑا ہے میں نے انہیں بتایا کہ پی ٹی آئی کل جیت گئی ہے وہاں سے پیشاوے سے تو وہ بڑا اس کی اوپر خوش ہو رہے تھے کہ دیکھیں یہ آریو تھی اور آج دیکھ لیں کہ جو قوم ہے انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ اس وقت کس طرف کرے دیکھیں پرسوں طرف جو زمانت ہے خان صاحب کی ہم نے انہوں کو بتایا ہے کہ زمانت آپ کی انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں آج انہوں نے جانبوج کی ریلے کیا ہے جس وقت پٹیشن کی اوپر سماعت ہوگی آپ کو اس کیس کے اندر بلکل جو ہے ریلیز کر دیا جائے گا انہیں اقوارات یا ٹی وی کوئی سہولت کوئی سہولت نہیں میں نے پوچھا ہے میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ٹی وی کوئی ایسا بندہ جو آپ کو دکھاتا اس نے کہا مجھے تو اس ٹائم سے بلکل ایک اندھیرے کمرے میں رکھا ہوا ہے کوئی میرے اوپر کوئی انہوں نے نہ کوئی وہاں پر ٹی وی کی سہولت موجود ہے نہ کوئی اخبار دیا جا رہا ہے نہ کوئی اور ایسی فسیلٹی یا کوئی کسی سے میرا رابطہ کروایا جا رہا ہے جیسے میں کوئی ملک کا بہت بڑا دہشتگرد ہوں اور میں نے اپنے ملک کے خلاف کوئی جو ہے وہ ایسی چیز کی ہے جو اس طرح سے مجھے یہاں پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے